نمشکال دوستو بھاکوان آپ سبھی کا بھلا کروڑا آپ کے سارے اچھا ہے اے وہ منکامنہ پوری ہو دوستو یہ میرا پالمیسٹری کے اوپر دوسرا چینل ہے جس میں میں ریگولرل ہی پالم ریڈنگ پر ویڈیو جو ہے اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ سبھی سے یہی نیوی دن ہے کہ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس ابھیق سہدھی ویڈیوز آج سکے وہ جان کر ہی پراتھ ہو سکے تو سرپدم اس ہاتھ پر چرچہ کریں گے ہم فنگر کا فنگر کے انیلیسس کرتے ہیں کیا کہ دیکھنے کو ملتا ہے کیا کہ ریزلٹ جو ہے اس میں سے نکل کے ہمارے ساہ سامنے آتا ہے تو سرپدم انگوٹھی کی چھتری کی چرچہ کیجئے تو اب دیکھیں گے کہ جو ان کا انگوٹھا ہے جو یہاں پر ان کا تھم ہے وہ جو ہے فولا ہوا ہے یہاں پر بیلون کے طرح جن کا بیسیکلی اس پرکر سے فولا ہوا ہوتا ہے تھوڑا شورٹ ٹائپ ہوتا ہے اسے لوگ اپنا اسٹینڈ جو ہے پروپرلی نہیں لے پاتے ہیں ان کو تھوڑا جو ہے ڈیسیزن لینے میں یا پھر کوئی پلان بنانے میں فیوچر میں پلان بنانے میں یا کچھ بھی نیرنے لینے میں بہت زیادہ ہی تکلیف کا محسوس ہوتی ہے یا کسی کی سایتہ ہمیشہ لینے کی ضرورت آن پڑتی ہے اسٹینڈ جو ہے نہیں لے پاتے ہیں سربت ہم پہلی بات دوسرا کی ڈیسیزن لینے میں کمزوری ہو جاتی ہے وہیں فیوچر کو لے کر کے تھوڑا ان کا جو نظریہ ہے وہ کلیر نہیں رہ پاتا ہے دوسروں کے دوارے جلدی انفلوینس ہو جانے والے ہوتے ہیں جس کے اقارے دوسرا وقت ہی ایسے لوگوں کا فائدہ اٹھا لے جاتا ہے یا پھر یہ تھگا جاتے ہیں دوسروں سے اس لئے ایسے لوگوں کو کبھی بھی کسی کو منی سے ریلیٹڈ ریلیشن نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ منی اگر کسی کو دے دیں گے تو وہ منی واپس لینا ایسے لوگوں کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا ریزن ہوتا ہے آتے ہیں سیدھے اب یہاں پر فنگر کے اوپر تو فنگر کی لیند بہت شب ہے صحیح ہے جیسی ہونی چاہیے فنگر کی لیند ہاتھ کے کمپریزن میں ان کے ہاتھ میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک دم سٹریٹ ہے کوئی دوش نہیں ہے بہت شب ہے کام نکلوانے میں ایسے جو لوگ ہیں ماہر ہوتے پرانتو تھوڑا سا لاپروا والا ان کا تھوڑا سا نیچے رہے گا کیونکہ لیٹل فنگر کی لیند جو ہے وہ شوٹ ہو گئی ہے تھرڈ فنگر کے فرشٹ پورٹ تک نہیں پہنچی ہے تو تھوڑے سا لاپروا قسم کے ایسے لوگ ہوتے ہیں لاپروا اندسینس مطلب چیزوں کو کہیں رکھ کے بھول جانا یا پھر دھیان نہیں رکھ پانا کہیں دل دیماغ بھٹک جانا اس پرکار کا تھوڑا پرسنیلٹی ہوتا ہے وہیں کمیونکیشن سکل بھی تھوڑی ویکن میں رہنے والی رہے گی تھرڈ فنگر اور فرشٹ فنگر کی لیند کی چرچہ کریں تو تھرڈ فنگر فرشٹ فنگر دونوں تقریباً سیم ہیں یہاں پر آپ اس پرکار سے بھی چیک کر سکتے ہیں تو سن کی کولیٹیز کے ساتھ ساتھ جوپیٹر کی کولیٹیز بھی ویکتی میں آ جاتی ہے ٹیچنگ لیڈرشپ کولیٹی ایمبیشیس نیچر کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایسا ویکتی ساتھ سن کی کولیٹیز میں سرپتم کریٹیوٹی اچھی ہوتی ہے آرٹسٹک کولیٹی اچھی آ جاتی ہے ویکتی فیم پوپلیٹی پانے کے لیے بہت زیادہ ایک چھک ہو جاتا ہے اور خوب ملنے کے چانسز بھی اسے لوگوں کے بن لیتے ہوئے جیون میں پائے گئے ہیں دیکھے گئے ہیں سیدھی گھڑی ریکھا جو ہے یہاں پر فرینڈلی نیچر ملنسار زبھاؤ کے ویکتیتر کو شو کرتی ہے ایسا جو لوگ ہیں آسانی سے لوگوں کے ساتھ گھل مل جانے کے ساتھ ساتھ ہر محول ڈب میں ڈھال جانے والے ہوتے ہیں اور تھرڈ فنگر اور فورت فنگر کے بیچ کی یہ جو گیپ ہے کہیں نہ کہیں یہ شو کرتی ہے مانسکتہ کو کہ ویکتی جو ہے مانسک روپ سے سوطنترتہ چاہتا ہے یہ چاہتا ہے کہ کوئی بیریئر نہ ہو کسی بھی چیز کو ریلیٹیڈ سوچنے ویچارنے یا کوئی بھی اپنے اوپر ڈیسیزن لینے سے پہلے بزنس ایسپیکٹ کو لے کر کے کوئی بھی اڑچنے نہ آئے ایسا ایسے لوگوں کا نیچر ہوتا ہے آتے ہیں ہم سیدھے پالم کے اوپر تو یہاں جو پالم کا آکار ہے کچھ اس پرکار سے یہاں پر جو ہے بنتا ہوا آپ دیکھ پائیں گے تھوڑا سا اس پرکار سے تو اس میں جو ہے شکر پروت بہت زیادہ پھولا ہوا ہے شکر شاشی تیسل جو لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے جیوان میں سکھ سویدھا ہے لگزریز اچھی خاصی ہوتی ہے شکر دیو کی کھرپا درشتی ایسے لوگوں پر زیادہ پائی آتی ہیں ایسے لوگوں کو یہی سجیش کرنا چاہیے کون لی دیکھ لینا چاہیے کس پرکار سے شکری جی ویرازمان ہے اس کے اکورڈنگلی تھوڑے اپائی کرنے سے ایسے لوگوں کے جیوان میں لگزریز یعنی سکھ سویدھا کے سادھن اچھے خاصے آ جاتے ہیں آرام سکھ آرام بہت اچھا ملنے کا یوگ بنتا ہے آتے ہیں گرو پروت پہ تو گرو پروت یہاں پر شب ہے گرو پروت بھلے ہی تھوڑا اسپیس کم لے رہا ہے پر نیگیٹیو سائن کچھ نہیں ہے شب ہے یہاں پر شہنی پروت کی چرچہ کیجئے تو شہنی پروت نارمل ہے تھوڑا سا چنتاتمک رویہ ان کا رہ سکتا ہے یا پھر تھوڑا جو ہے اداسنتہ رہ سکتی ہے شہنی تھوڑا پروت جو ہے کمزور ہے سوری پروت پر دیکھ پائیں کہ ریکہ جو ہے پرومیننٹ نہیں ہے ایک ستیدیک ریکہ ویقتی کو کنفیوزنگ مائنڈ بناتی دیتی ہے ویقتی تھوڑا کنفیوزنگ نیچر کا ہو جاتا ہے ڈیسیزن میکنگ میں جو ہے صحیح نہیں ہوتا ہے اور اسپیشلیسٹ یا کسی کام کو لے کر اسپیشلائزیشن بھی نہیں ہو پاتی ہے تھوڑا سا رہا سے بھٹک جانے والا ویقتی تو ہوتا ہے سوری کے لئے اپائیک کرنے کے ساتھ ایسے لوگوں کو میڈیٹیشن کرنا بہت زیادہ لابدائک صد ہوتا ہے مرکری چھتر بہت شب ہے ریکھا جو ہے ویقتی کو بزنس میں سکسز اچھا دیلاتی ہے بھی بزنس میں پروگریس کے چانسز بہت اچھے بنتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ پائیں گے جو ان کا فرد ریکھا ہے وہ اس پروگرس سے ٹرائیڈن بنا رہا ہے ترشول کی آکرتی یہاں پر ترشول کی آکرتی ہونا جو ہے بہت شب ہوتا ہے ویقتی کے جیون میں بہت سکھ سمرد ہی آتی ہے پروگریس اچھا ملتا ہے پرنتو جو لائف اس میں سٹرگل زیادہ کرنا ہوتا ہے سٹرگل کے بعد جو سکسز ملتا ہے اس کے بعد پیٹ پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں ہوتا سکسز ہوتے ہی ہوتے جاتا ہے پروگریس ہوتے جاتا ہے گرو پروت سے نکلنے والی جو رہیدے ریکھا ہے ویقتی کو بہت جیدہ ایموشنل بنا دیتی ہے بھابوکت ویقتی کے اندر بہت جیدہ آجاتی ہے ویقتی جو ہے بہت جیدہ دل سے سوچ لینے والا ہوتا ہے کیرنگ پرسنیلٹی کا ہوتا ہے ایماندار ہو جاتا ہے حد سے ایمانداری آجاتی ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دیو پانے والی ایک نیچر ہو جاتا ہے بہلے ہی دوسروں سے دھوکہ بھرپور مل جائے باقی رہدر ریکھا جو شوب ہے کوئی چل رہی ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ ہو کر آگے تک بڑھ رہی ہے چندر کے چھتر تک جاتا ہے کالپنکت ایسے لوگوں میں جیادہ آجاتی ہے ہر بات کے دیپ میں جانا دیپ تھنکی ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جڑ تک ہر چیز کے پہنچ نیچر یا پرسنیلٹی میں آجاتا ہے جیادہ سوچنے کے کرن اُلٹی سیدھی بات بھی جیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو creativity جیسے sun mountain کا شوب ہے مطلب sun کی finger شوب تھی جو شو کرتی کہ ویکتی creativity میں جائے writing skill میں جائے یا بہترین progress ملنے کے چانس اس میں بنتے ہیں یہاں پر mind line اور hard line کا connection ہے ویکتی کو influencing personality بھی شو کرتا ہے دوسروں کے دوارہ ویکتی influence جلدی ہو جاتا ہے یا دوسرے کے باتوں میں جلدی آ جاتا ہے یا دوسروں کے دوارہ بتائے گئے رہا پر زیادہ چلنے آلہ ہوتا ہے ویسے یہ چیز غلط نہیں ہے صحیح ہے پرانتو یہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کے جگہ اگر یہ مات پیتا کی بات زیادہ سنیں ان کی بات کو معنی ان کے کہے انوسار چلے تو progress اور success اچھا ملتا ہے ٹرائرین بن رہا شب ہے یہ بہت چیز ویکتی کے جیوان میں دھن کے کمی نہیں ہوتی دھن بھر پور آتا ہے انہی کو مادی ہم سے دھن آنے کے چانسز بنتے ہیں آتا ہیں صدی آب لائف لائن کے اوپر سٹارٹنگ میں دیکھ پائیں گے لائف لائف لائن تھوڑی ڈیسٹر مانگل اندر تک جا رہا ہے مانگل پروت مانگل مانگل پروت مانگل ویک جس کے کارنڈ گھت ساری رکھ گھتن جو ہے تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے مطلب ساری رکھ جو بل ہے جو فیز سٹرنگ اس میں تھوڑی وہیں تھوڑی سی چندہ ریکھ بھی ہیں جو ویک کو فیوچر سے ریلیٹی چندہ ہیں زیادہ دیتی باقی شکر پروت شک ہے لگزری سکھ سویدھا کے سادھ اچھے رہیں اپور چونیٹیز بھی اچھے آئے شکر کے اوپائے اگر اور زیادہ کلنے اس کو پاور بڑھانے کے لئے کنڈلی کے حساب سے تو اور سکسز بھرپور ملے گا جنگی میں شک سویدھا ہے ویکتی کو خوب ملے گی راج شاہی جو راج جیسا جنگی ہوتا ہے وہ شکر دیتا ہے بہت اچھا جیوان ساتھی ملتا ہے سارے سکھ ہر چیز کا سوک اور سویدھا شکر ہی دیتا ہے money related جتنے بھی crisis سب ختم ہوں گے آرام والی جنگی شکر ہی دے گا تو کنڈلی کا analysis کر وقت ان کو شکر سے related اپائے اور زیادہ کرنے چاہیے تاک اس کی strength بڑھے اور powerful ہو کے اچھے پر اینام دے سکے آتے ہیں پر فیڈ لائن کے اوپر فیڈ لائن ان کی اس پر نکل رہی ہے شب ہے اور تقریبا 36 کے ایج کے پروفیشن میں چینجز کے اثار جو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس پر ریکھا جو جا رہی ہیں تو بے سے دیکھا جائے تو لک اچھا ہے بھاگے کا سپورٹ اچھا رہے گا تھوڑا جو ہے کم بول نا ہے مہنت زیادہ کرنا ہے کرم زیادہ ان کو کرنا رہے گا اور یہاں پر جو ہے اس پر نکلنے والی جو ریکھا ہیں یہ کہ نا کئی ویکتی کو ناولیج اچھا دیتی ہے بزنس لگ بھی سے کہتے بزنس میں سکسز ملنے کے چانسز اچھے ہوتے ہیں مانی ٹرینگل کی بات کیجئے تو مانی ٹرینگل یہاں پر اوپن ہے جس کے قررن ویکتی کے پاس دھن اچھا ہے پرانتو رکھ نہیں پائے گا بچ نہیں پائے ٹک نہیں پائے گا خرچے بہت ہوں گے پرانتو اس کرتی ہے کی ویکتی خود کے مہنط سے خوب آگے بڑے گا اور اپنی ساری اچھا ایو منو کام ناغ خود کے بل پر پورا بھی کر پائے گا لائف لائف لائن کے پر سپورٹیو ہے جو دوسروں کے سپورٹ کو بیک کرتی ہے کہ دوسروں کا سپورٹ صحیح ہوگا اچھا ملے گا ان کو 24 25 age کے بات سے اور ان کا جو کریئر ہے میں تو یہ ہی سجیسٹ کروں گا کی بزنس کے لائن میں ان کو بعد میں جانا چاہیے سرب بثم جو جو جواب کی تیاری کرنی چاہیے ہائی پوش ملنے کے چانس سکس جو ہے ہنڈری پرسن ملنے کے چانس ان کے ہاتھ میں دیکھنے کو مل رہا شکر کے تھوڑے اور اوپائے کرنے سے اور زیادہ شب ہو جائے گا باقی کوئی پروblem نہیں ہے سب چیز ٹھیک ہے یہ سپورٹ کر رہی ہے رد ریکھا کو جو ان کا ہیلتھ کو شب رکھی گی اچھی رکھی گی اور باقی تو کچھ نیگٹیو ایمپیٹ نہیں ہے اور جتنی بات تھی تقریب سب میں نے کور کرنے کی کوشش کی کسی کا کوئی بھی پروشن رہ گیا ہو پوچ سکتے ہیں تب تک رب سے بکبہ بودنی لات